دوستو اگر آپ ویڈیو کریٹر ہیں یوٹیوب، ٹک ٹوک یا کسی بھی پلیٹ فارم کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کو ایک مائک کی ضرورت پڑتی ہے زیادہ تر اکثر لوگ وائر والی مائک کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وائرلیس مائک استعمال کریں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو وائرلیس مائک کے پارے میں بتاؤں گا کہ اس کی کتنی پرائز ہے اور اس کو استعمال کس طرح کیا جاتا ہے تو یہ جو ویڈیو ہے تو یہ میں نے اسی وائرلیس مائک سے بنایا ہے تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو سے پہلے میرا ایک اور ویڈیو وائرلیس مائک پر موجود ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو لنک نیچے دسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو اس مائک کی پرائز آن لائن 3400 روپے تک ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں دراز یا پھر علی ایکسپریس سے آپ خرید کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ان باکسنگ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں اندر آپ کو ایک باکس مل رہا ہے جس کو کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں کھولنے کے بعد اندر دو مائک اور ایک ریسیور دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے بعد اور اس کے بعد یہ ایک OTG جو کہ اس مائک کو آئی فون میں یوز کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی اور اس کے بعد دو مائک اور ایک ریسیور جو ہم اپنی فون میں کنیکٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آئی فون والا OTG کنیکٹر ہے جس میں ہمارا ٹرانس میٹر لگتا ہے اور یہ کنیکٹر آئی فون میں لگتا ہے تو ایک سائیڈ سے ٹائپ سی ہے اور دوسری سائیڈ سے آئی فون والا کنیکٹر دوستو سے گزارش کے میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل زون کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پر ایک اور باکس ہمیں مل رہا ہے جس میں اس کی ڈیٹا کیبل موجود ہے یہ ڈیٹا کیبل ہماری مائک کو چارج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ٹائپ سی ڈیٹا کیبل ہے یہ ڈیٹا کیبل ہم اپنی مائک میں لگا کر اپنی مائک کو چارج کر سکتے ہیں یاد رہیں دوستو یہ مائک چارج ہوتی ہے اور اس میں جو ریسیور ہے وہ چارج نہیں ہوتا اس کو پاور ہماری فون سے ملتا ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو استعمال کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو آپ نے اپنی فون اٹھا لینی ہے جس کا کنیکٹر ٹائپ سی ہو تو اس میں لگا دیں اس میں لگانے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک LED لگی ہوئی ہے جو کہ ابھی اس ٹائم نہیں جل رہی تو آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے OTG سرچ کر لینا ہے جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر ایک option آ جائے گا اس کو آپ کلک کر کے OTG کو on کریں on کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اس کو on کریں گے تو ہمارے ریسیور کی LED جلنا شروع ہو جائے گی دوستو یہاں پر یہاں پر لائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ویڈیو میں آپ کو اچھی طرح نہیں دکھائی دے رہی یہ دیکھیں دوستو ابھی یہاں پر blinking کر رہی ہے تو اس کے بعد آپ کو مائک کو اٹھا لینا ہے اور مائک کے نیچے سے ایک مائک کو on کرنے کے لیے on off switch دیا گیا ہے جس کو آپ دبا کر رکھیں گے تو ہماری مائک on ہو جائے گی تو میں آپ کو on کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر green light on ہے اور automatic اس کے ساتھ ہمارا ریسیور connect ہو گیا ہے اگر ہمارا ریسیور اس کے ساتھ connect نہیں ہوگا تو اس ٹائم یہ green light red light show ہوگی تو یہ دیکھیں ابھی یہاں پر green light on ہے اس کا مطلب ہماری مائک ہمارے ریسیور سے connect ہے اور اس کے بعد آپ جو چاہیں record کر سکتے ہیں دوستو اس کی sound quality بہت اچھی ہے دوستو ابھی یہ جو recording ہے یہ میں نے اسی مائک سے بنائی ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہترین quality ہے اس مائک کی تو دوستو کیسی لگی ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکان کو پریس کریں تاکہ ہر آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے